آل سنت پر جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے انہوں نے ایک نعرہ جو انہا شروع کیا آل سنت میں نام اسے رسالت کے جذبات کے اظہار کی طور پر لبیگ 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 یا رسول اللہ اس کے جواب نے دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں جو ان کے رکنے شورا ہیں یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جائل جو مرید ہوتے ہیں یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیگ یا اتار لبیگ یا اتار سندھی بھی بولتا ہے لبیق آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیق انگریزی بھی بولتا ہے لبیق انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیق جی سمال والے کو دیکھو بولتا ہے لبیق یا عطا 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 ایک مرد کلندر نے ایک مرد کلندر نے اذا لم تستحیی فسناع ما شئتا جب تیرے اندر حیاء باقی نہ رہے تو تو جو چاہے وہ کر حیاء سے یہ بندہ حنیف قریشی بلکل آری ہو چکا ہے کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگا رہا ہے قریشی صاحب ایک بات یاد رکھو تنظیم کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور افراد کے اندر یقیناً غلطیاں پائی جا سکتی ہیں کوئی بھی بندہ معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ جو بھی دعوت اسلامی کے اندر آ جائے وہ معصوم عن الخطا ہو جائے گا مگر وہ باتیں جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی آپ ان باتوں کا الزام اگر دیں گے تو پھر ہمیں تو برداشت نہیں ہوگا امیر اہل سنت کی ذات کے اندر جو باتیں نہیں پائی جا رہی آپ اگر وہ الزام لگائیں گے یا دعوت اسلامی کی جو مرکزی شورہ ہے اس کے کسی ایک فرد پر وہ الزام وہ گھٹیا بات جو ان کے اندر نہیں ہے اگر وہ آپ ان کی طرف منصوب کریں گے تو قریشی صاحب یہ بات یاد رکھو کہ بلا امیر اہل سنت کی جو عداوت ہے نا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے یہ اللہ کے ولی کی دشمنی ہے یہ بہت مہنگی پڑے گی آپ کو زلیل اور لسوا ہو جاؤ گے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اصل بات کی طرف آتا ہوں حنیف قریشی صاحب نے کہا جی اہل سنت کی ایک مذہبی اور سیاسی تنظیم ہے انہوں نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نعرہ لگایا لبائک یا رسول اللہ حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ دعوت اسلامی والوں نے اس نعرے کے مقابلے میں ایک نعرہ ایجاد کر لیا لبائک یا رسول اللہ کی جگہ لبائک یا اتار یہ اس کے مقابلے میں نعرہ لگایا جانے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلیش العظیم میں اپنے یہاں سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار کوئی مسلمان ایسا تصور بھی کر سکتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی عزت کے حوالے سے جو نعرہ لگایا جائے کوئی بندہ اس نعرے کو چھوڑ کر اس نعرے کے مقابلے میں اپنے پیر کا نعرہ لگائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایک مسلمان تصور بھی اس چیز کا نہیں کر سکتا اگر حنیف قریشی صاحب آپ کی یہ بات مانے نا یہ تو وہی دیوبندیوں اور وحبیوں والا اتراز آگیا وہ کہتے ہیں لبئیک اللہمہ لبئیک تو اللہ میں حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں تو جب اس کے مقابلے میں کہتے ہو لبئیک یا رسول اللہ تو اسی وجہ سے تو اس نعرے کے اندر شرک ہو جاتا ہے تو یہ باتیں تو بد مذہب کرتے ہیں جناب خدا کا کچھ خوف کرنا چاہیے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بھئی کلام کی جہتیں متعین کرنی چاہیے متقلم کلام کر رہا ہے اور کلام کے اندر مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے سامنے والی ذات جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا تو مخاطب جس کو کیا جا رہا ہے اس کو پکارنے سے ہی الفاظ کا معنی خود بخود متعین ہو جاتا ہے آگے میں یہ ساری باتیں ارز کرتا ہوں کہ لبئیک یا اتار کا نعرہ یہ لبئیک یا رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں لگایا گیا بلکہ اس کے تب میں لگایا گیا ہے اور لبئیک یا رسول اللہ کا نعرہ پہلے اس بیان کے اندر ہی لگایا گیا جو بیان حنیف قریشی صاحب نے چلایا ہے نگر خیانت کرنا تو حنیف قریشی صاحب سے کوئی سیکھے اور حنیف قریشی صاحب نے جی یہاں اپنے موں پر ابھی ایک سے دو دن پہلے شاید میرے علم کے مطابق اپنے موں پر خود زوردار ایک تھپڑ مارا ہے آپ وہ دیکھیں حنیف قریشی صاحب نے چہرے پر تھپڑ اپنے کیسے مارا ہے میں نے ان کی اس تجویز پر لبے کہا تھا آپ نے دیکھ لیا ایک طرف تو کہتا ہے لبئیک یا رسول اللہ کے مقابلے میں لبئیک یا تار کا نعرہ لگ گیا اور خود کیا کہتا ہے کہ علماء نے کچھ مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے فون کر کے اور میسیجز کر کے کہا کہ ان معاملات کے اندر تھوڑا آپ پرہیز کریں تو کہتا ہے میں نے کہا جی لبئیک اب لبئیک یہ تو رسول ایک مری صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے انیف قریشی صاحب آپ کے کہنے کے مطابق تو آپ نے کیسے علماء اہل سنت کی باتوں پر لبئیک کہا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اگر لبئیک کہیں وہ لبئیک یا رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے اور اگر کوئی اور بندہ کہے لبئیک تو وہ جناب آپ کہتے ہیں لبئیک یا رسول اللہ کے مقابلے میں نہ رہا گیا ایسی بات ہرگز نہیں ہے اب حاجی مرانت تاری صاحب نے وہ جو بیان کیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی یہ جو اتار ہمارے رہنما ہیں یہ رسول اکرم علیہ السلام کے دین کی طرف احسن انداز کے ساتھ تمہیں بھلا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ ساری دنیا ان کے اس بھلانے پر نبی علیہ السلام کے دین کی طرف اس بھلانے پر ساری دنیا لبئی کہہ رہی ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ کو بھی علم ہے ساری دنیا نے الیاس قادری کی آواز پر لبئی کہا اور کیسا لبئی کہا دو سو ممالک کے اندر اسلام اور سنیت کا دعوت اسلامی کی صورت کے اندر پیغام پہنچ چکا ہے اور انیف قریشی صاحب اگلی بات یہ ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہمیں کسی سے بھی محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے لَيْسَحُبُّ السَّحَابَةِ لِيْزَوَاتِم صحابہ اکرام علیہ مردوان یا سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہلِ بیعت کی محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے الیاس قادری تو پھر ہمارے پیروں مرشید ہیں نا تو ان سے وراؤ الوراؤ جس کی بھی محبت ہے حضور کے صحابہ ہوں اہلِ بیعتوں ان کی بھی محبت ان کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نسبت رسول کی وجہ سے محبت ہے الیاس قادری یا کسی بھی پیر کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں نسبت رسول کی وجہ سے ہم ان کا عدب و احترام کرتے ہیں اور قریشی صاحب آپ مفتی ہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اخلاق جو کہ آپ کے اندر نہیں پائے جاتے اخلاق کی تعلیم آپ کے اندر نہیں ہے اخلاق کس کو کہتے ہیں دور دور سے آپ کے قریب سے بھی اخلاق نہیں گزرا کوئی اگر پکارے اس کی پکار پر لبی کہنا یہ تو احادیث مصطفیٰ سے ثابت ہے بلکہ یہاں تک روایات کے اندر بات موجود ہے جب کوئی گناہگار بندہ رب تمارک وطالعہ کو پکارتا ہے تو خالق کائنات جواب میں یہ کہتا ہے لبی کیا عبدی لبی کیا عبدی اب یہاں پر آپ کیا کہو گے تو بغض و عنات کی اینک اتار کر دعوت اسلامی نے پوری دنیا کے اندر جو اسلام و سنیت کی خدمت کی ہے اس کو دیکھو اور پوری دنیا بفضل ہی تعالی امیر اہل سنت کی آواز پر جو وہ رسول اکم علیہ السلام کی تعلیمات کی حسن انداز کے ساتھ دے رہے ہیں ساری دنیا نے اس پر لبی کا ہے اب آپ قصہ مختصر یہ ہے بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں مقابلے میں کوئی نعرہ نہیں لگا آپ حاجی منارت تاری صاحب کا وہ بیان سنیں اور حنیف قریشی صاحب آپ یہ بیان بھی سنتے جائیں اور چلو میں پانی لے کر ناک ڈبو کر تھوڑی شرم بھی محسوس کرتے جائیں کہ یہ نعرہ لبئی کیا رسول اللہ کے تعبے لگایا گیا ہے نہ کہ لبئی کیا رسول اللہ کے مقابلے میں لگایا گیا ہے یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں یہ پہنچایا یہ پیگام وہ ہے جو امام عظم نےم تک پہنچایا یہ پیگام وہ ہے جو مولا علی نےم تک پہنچایا یہ پیگام وہ ہے جو میرے مصطفیٰ لے کر آئے تھے اور میرے پیارے مصطفیٰ کی تعلیمات جب آپ کسی کو پہنچاؤ گے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا انشاءاللہ دعوت اسلامی کا پیغام کو قبول کرتا ہوا امیل سنت کے جھنڈے کے نیچے آتا ہوا کہے گا کہ اتار ہو تو ایسا ہو اور ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤت افریقہ سے بھی لبیک یواز سلی ہے ہم نے پاکستان سے لبیک کی آواز سنی ہے ہم نے فارش سے لبیک کی آواز سنی ہے عرب دنیا سے لبیک کی آواز سنی ہے امریکہ سے لبیک کی آواز سنی ہے کینیڈا سے لبیک کی آواز سنی ہے یورپ کے ممالک سے لبیک کی آواز سنی یوکے سے لبیک کی آواز سنی مساجی سے لبیک کی آواز سنی مداری سے لبیک کی آواز سنی کوموں سے لبیک کی آواز سنی چندھی بھی بولتا ہے لبیک آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک انگریزی بھی بولتا ہے لبے انڈونیشی بھی بولتا ہے لبے جی سمان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطا لبیک یا عطا لبیک یا عطا لبیک یا عطا ایک مرد کلندر نے ایک مرد کلندر نے مرد کلندر نے ایک مرد کلندر نے دنیا کو پکارا دے